السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مجل آج جمعہ کا دن ہے آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک ہو اور اس ٹائم میں نے قرآن بھی چلا دیا کیونکہ میں نے صبح قرآن پڑھا تھا یاسن پائی دی اور میں نے ایک سوچا کہ قرآن میں بھی قرآن چلتا رہے تو اس میں برکت پڑتی ہو اس کے ساتھ میں بنانیوں آج بریانی کیونکہ جمعہ کو میں اچھی سی خاص چیز بناتی ہوں اور میرے پاس یوں بیکٹ ہے نیشنل کا ہے تو دیکھیں یہ میرا اس کا براؤن پیاس بھی براؤن ہو گئی ہیں جیتے کہ اور کپڑے بھی میرے دھول رہے کیونکہ فرائیڈے کو بچے آگے سکھل سے تو اس کی کپڑے بھی بچوں کی ہوتے ہیں وہ بھی دھول رہے ہیں اور اس کے ساتھ میری بریانی بھی بند نہیں تاکہ گیس جب جائے تو میری سب چیزیں اس سے پہلے 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 گیس تو اب صحیح چل رہا ہے میں نے اس کو سلو کر دیا یہ دیکھوڑا سامر ہے آج اس ٹائم سکر میں سکر گیس جائے اور پیاس براون ہو گئی ہیں آپ اس میں ہوں گے چکن ہوئی چھوڑا سا چھوڑا سا آپ کا دیکھایا تھا یہ میں نے لیا ہے اس میں گالک دال دی ہے اس میں ڈالوں گی بریانی میں چھوٹا سا ہی ہے اس میں اچھے طرح سے بند کرکہ آپ اس کو کو سکتے ہیں کہ آپ کی بڑا جو ہوتا ہے اس میں پوری جو گالک ہوئی تھی نکل جاتی ہے بار اس چھوڑا سے بڑا اچھا لگ رہا تھا تو یہ میں نے لیا اب اس میں ڈالو کی فریانی میں کچھ طرح سے اس میں یہ کھالک سہی اور ہمیش ہو گئی ہے 11 سے اس میں ڈال جائے گی اور یہ اچھی اب یہ ہے چھوٹی سے اچھی لگے ڈالتی ہے اور یہ میں پیکٹ بھی ڈالتی ہے یہ تھوڑا سا میرے پاس پڑا تھا میں نے اس کو بھی پورا تھا تھوڑا سا تھوڑا میں نے یہ ڈال دیا ہے اس کی طرح مکس کر کے ڈال لے ایک ملکا کا اور ایک میران کا ڈالا ہے تھوڑا سا تھوڑا اور یہ میرے پیاس دیکھیں گران پیاس یہ اپر لگا دوں گی چڑک دوں گی تو اس بیس کا بریانی میں جو یہ کلتے ہیں تو اسے اچھا تیزتا تھا کھانے میں مزہ آتا ہے اور یہ میرے میں چھوٹی سی پیٹنگ پڑی ہونے کا یہاں پہ اللہ کا نام یا فبی آلہ ربی بہت تو کتو کا زیبان وہ لکے آپ رکھ دوں گی تو یہ بہت اچھا لگے گا دیکھیں دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے ہیں یہ میں درا سے لیا تھا یہ والا فرم تو یہ میرے پاس بڑا تھا یہ اسٹینٹ اس میں ڈال دی رکھتوں گی تو بہت اچھا لگے گا ہمیز نہیں ہوں یا دیکھیں 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 بیرانی کا مسالہ پیار ہوں گیا ہے بہت اچھی کوشوہ آ رہی ہے بیرانی کی بہت اچھی بنے گی مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میری چیزیں کب اچھی بنتے ہیں کبھی نہیں بنتے ہیں تو جی سی وجہ سے میں سوچ رہا ہوں تاری کیسے بنے گی ہے اسے کسی گریویوں پڑی ہو گئی ہیں بھائی ہے اس میں باروں دلنے کی تمہیں علیو بھی کارٹون اس کو بال کر کے سوچے اس میں ڈال دوں گی یہ پرتن تھی وہ میں نے بھی نکالے ہیں میں نے یہ الگ رکھوں گی یہ اس کے کپ یہ سکون ہے تو یہ میں بھی آلو کاٹ کے اس کو بال کروں گی آج 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 ouri آج آج آم آج آم آم آج دیکھیں یہ اس طرح ڈھاڑ کی چڑھ رہا ہوں آج ماشاءاللہ کی صحیح چل رہی ہے یہ جسے بولر ہو جائیں گے تو میں اس پر ڈال دوں گی چاول نکالوں گا جائیں گے سپر مارکی سے چاول دے لگیا آئی تھی وہ میں ڈیوٹ کرتی ہو یہ باسپٹی ہے مہد باسپٹی 540 ڈیوٹ کرتی ہو دیکھیں چاول چکتا کہیں دیکھیں جب وال کا جو بڑے سے اور اچھے سیاست بہت کچھ اچھی کچھ بہتی ہے یہی چال یوز کو ڈبرانے کیلئے اور ریگولر بھی میں یہی چال یوز کرتی ہوں دقریباً آلو وال ہو گئے ہیں اب اس میں پال کراکے اس میں ڈال ٹک پتاکے جب میں اس میں چال ڈال دھو گی تو اور زیادہ یہ آلو زیادہ ہو جائیں گے کچھوں میں نکا ہی گل گئے آلو آج کو بند کروں گی بند کریں بند کریں امید پولو ہمارا یہ پہل پورے بڑائی دہی نہیں ہے دہی لینے گیا ہے۔ دہی ڈالوں گی تھوڑے خریفی کم لگ رہے ہیں۔ ٹماتک آر ڈالنے پڑے ہیں۔ ٹماتک آر ڈالوں گی پھر اس کی گراہ ری سے کھٹی کھٹی ہو جائے گی پھر نہیں میری چاول بھی میں نے لگتے ہیں اس لئے اندر ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دوں گی اس کے پاس کو بالکر جیس میں ڈاگ دوں گی تو جیسے ہی سبزی آتی ہے تو میں جو دھنیا ہے اس کو دھوکیا رکھ جاتی ہوں اور دیکھ کتنی تازہ لگ رہے ہیں اچھی طرح دھوکیا ہے ترائے کر کے فرز میں لگ جاتی ہے فریزر میں سوری فریز میں تو یہ میری ٹماٹر جو تھے ایک سرا کو میں نے اس میں ڈال دی ہے تاک کہ خریفی تھوڑی سی تھک بنے اچھی بنے وہ بس ابھی دھائی لینے گیا ہے ذرا بھائی تو دھائی جیسے آئے اس میں ڈال دوں گی تو پھر تریزہ دی سے چاول بھول کر کے بچے آزار آتی ہے زہر کی تو بچے بھی اسی ٹائم سے آ جاتے ہیں تو میری اس سے پہلے پیرانی تیار ہو جائے چاول بھول ہو چاہیں گے تو اس میں ڈال دی ہے کہ نماز پڑھوں گی دنس پڑھوں گی نماز پڑھوں گی نماز تقریب ملکو کی کیارہ بھج رہے ابھی تو تب تک میری سب کچ چیزیں ریڈ ہو جائے گی یہ آگئی ہے اور جہی کو انس میں ڈال دی ہے اور اس میں ڈال دوں گی چل رہا ہے یہ پھل ہے اور چل رہا ہے اور یہ دیکھیں میری پیانی کے شکل بچوں کو بھی لینے جاؤں گی سکول کیونکہ سواب بارہ بج گئے ہیں بارہ دس بج رہے ہیں اور میں اس کو آتے کرنے کے پاس کو پڑھنوں گی اور نماز پڑھنے کے پاس ہم اس کو کھائیں گے اپنی بریانی کو یہ میرے برطن ہے یہ دھوکے پھر نماز پڑھوں گی قرآن پڑھوں گی سورے کحف جمعے کو سورے کحف ضرور پڑھنی چاہیے اسے بہت بھرکت ہوتی ہے سارے ہفتے کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور یہ ہمیں پروٹیکٹ دیتی ہے ایک ہفتے کے جو ہے سرکل اس میں ہمیں کور کرتی ہے سورے کحف ضرور پڑھا کریں تو چلے ہم جاری سورے کحف کرنے کے لئے اپنے اچھی لگ رہی ہے اور پرفیکٹ بھی ڈیاری بنی ہے اور بہت ہی سپائسی چلے ہم کھاتے ہیں نماز پڑھ لیے اب جانے کھانے کے لئے چائے بن رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سوپ بنا رہی ہوں کیونکہ سردیاں آگئی ہیں اور یہ اڈے بول ہو رہے ہیں اس میں سوپ میں ڈال دوں گی تو یہ گھر کا سوپ ویجیٹیبل سوپ بنا رہی ہے اور مجھے میرے بچوں کو یہ سوپ بہت پسند ہے اور یہ مرے پاس ہے چکن سوپ سٹوک بھی ہے وہ میں اس میں دو دو سپے ڈال دوں گی تو تیسٹ بہت اچھا آئے گا میں سے میں نے اس میں چکن ڈال دیا ہے ویجیٹیبل ڈال دیا ہے جیسے یہ والہ جگس کا جو میں نے یہ جو میں نے گروسری کی تھی تو اس پر میں نے یہ رفان کا لیا تھا تو یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ دو سٹوک ڈال دوں گی چکن سوپ کے تو بہت ہی اچھا اور مزیدہ ٹیسٹ آئے گا اور یہ شائب کی چائے میرے لیے بچے تو سوپ بھییں گے اور اس میں اڈے ڈالیں گے تو بہت ہی اچھی بچے کی صحت رہیں گی گھر کا سوپ تو بیسی بھی اچھا ہوتا ہے گھر کی ہر چیز بنی ہوئی بہت اچھی ہوتی ہے اور صحت مالی ہوتی ہے تو جب میں اس میں ڈال دیوں دو دو ہی کلوڑ کے کیوبز نے کیوبز کھول دی ہے اس میں ڈال دوں گی دنس کے تھوڑا سا تھوڑا سا ہلاؤں گی تو یہ میکس ہو جائے گا اس میں اور مغرب کا ٹائے ہو گیا یہ مغرب کے بچے نماز پڑھ گے آئیں گے تو یہ سوپ ریڈی ہوگا بچوں کے لیے یہ چاہے بھی ہو گئے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ڈائیم ہے کارن فلوٹ ڈالنے کا اور ڈال اینڈے اور یہ میں نے پاس اچھی سی کٹ پڑھی ہے جس میں سویا ساس میں سرونگ کے لیے رکھتی ہوں اور یہ ویڈیگر ہے اس میں ڈال دی ہے اور اس میں بلیک پیپر جس کو اچھا زرائے کا لگی تیسٹی لگے اس پیسی اگر اس کو بسا دو تو یہ ہمیں ڈال سکتے ہیں اور یہ سپیسی ساس ہے تو یہ بہت اچھی لگتی ہے یہ میں سرونگ کے لیے یہ رکھتی ہوں باہر اور یہ صدیہ بھی آگئی ہے تو اس وجہ سے یہ مرے نکال کے رکھی ہے سوپ کے لیے خاص اٹھ کے لیے اور اس کی مرے اڈے پھول ہو گئے ہیں اب اس کو کٹ کے اس میں ڈال دوں گی اور کورن بھی اب بنا رہی ہے اس پیلاس میں ہمیں اینڈے کاٹ دی ہے اور یہ کورن فلوٹ بھی میں نے ریڈی کر دیا اس میں ڈالنے کا ٹائم آگیا ہے اس میں آج بنے گا اور فان کا کورنوڈ سوپ اس کو جیسے ہمیں جاتے جائیں گے تو یہ اس میں کڑھلیاں نہیں بنیں گی اس کو تھوڑا دیکھ پٹے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ تھک ہو جائے تھوڑا دیکھ باہر میں اس میں ڈال دوں گی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے سوپ کی نا بہت ہی ٹائم کے بعد میں بنا رہی ہوں وہ لگتا ہے آج کچھ اچھا ہی بنے گا کیونکہ مجھے کوکنگ اتنی اچھی نہیں آتی میری کوکنگ میں اتنا مزہ نہیں آتا جیسے فاس فوڈ ہے اس پر تھوڑا مزہ آتا ہوتا ہے مجھے تو سوپ ہو گیا ریڈی مگر اس میں ایک چیز کی کمی لگ رہی ہے وہ کیا ہے میں نوٹ کر رہی ہے اس میں ہی میں نے انڈا نہیں ڈالا جو اس میں ثابت انڈال ڈالتا ہے اس کو پھٹکی ڈالتے ہیں اس میں مجھے لگ رہا ہے اس کی کمی لگتا ہے اس کا اچھا ہو گیا ہے اس پیسی بھی لگ رہا ہے انڈے بھی میں اس میں ڈال دی ہیں بوائل والے دیکھیں میرا سوپ ختم ہو گیا ہے بچوں نے کھایا ہے امیر کسا لگا سوپ بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا بہت اچھا لگا بچوں نے کھایا اس چٹپر کر دیا مصالہ بھی اس کا چھوٹا بھی بہت اچھا لگا سوپ بہت اچھا لگا زینب کیسے لگا بہت اچھا تھا مطلب دیس پہ اچھا تھا تھوڑا بھی تو بتاؤ آپ نے اتنے ٹائم میں اچھا سوپ بنا دیا مجھے امید نہیں تھی یہ تو ویوگر آپ ضرور بتائیے کہ آپ کو سوپ کیسا لگا دیکھنے میں اور یہ ہیلڈی بیتاس میں ویجٹیبلز بھی تھے ہاں یہ ہیلڈی سوپ تھا تو چلیں نیکس ٹائم اسے اچھا بنائیں گے یہ میں نے بنایا ہے آلو آلو چاوال یہ آلو بننے مرے بہت سپائٹی اور یہ آلو چاوال کیونکہ آج ویکن ہے تو بچے پھر رات کو دیو کو آلائن آڈر کر دینے سے پیزا ہو یا برگوں اس طرح سے کرتے ہی کیسے یہ میں نے آج رات کو یہ آلو بنائیں اور آپ کیا بنا رہے ہیں ہم نے ضرور بتائے گا کمینٹس میں اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ہم یاد رکھے گا اللہ پیز جائے کر بائی بائی ہی ڈینا optimistic بای ڈینا